اسلام علیکم ویلز بات کریں گے لیکن پہلے میں اپنے جو پینل ہے اس کا انٹرڈکشن آپ سے کرا دوں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہکار برگیڈی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صاحب یا تجزیہکار تنویر شہزاد صاحب اور ان دونوں سے جو خبریں ہیں ان پر ہم انالسز لیں گے تو بات میں کر رہی تھی کل جو دبنگ قسم کی آمد ہوئی مصطفیٰ کمال کی اور انیس قائم خانی کی اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دی ایمک ایمکی حوالے سے وہ بھی تہل کا انگیز تھے اس طرح کے بیانات پہلے تو ہم سنتے ہی رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کمال جو کہ ایمکی 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 ایک اہم کارکن سمجھ جاتے تھے انیس قائم خانی رابطہ کمیٹی کے اہم رکن تھے وہ جیسے ہی پاکستان آئے انہوں نے ایمکی ایم پر الزامات کی بارش کر دی اور الطاف بھائی جو ہیں وہ الطاف صاحب ہو گئے اور اس کے بعد انہیں روک کے ساتھ ان کے تعلقات قصد شراب نوشی میں بیانات لاش ہو پی سیاست کوئی ایسا بیان نہیں تھا جو کہ ایمکی ایم کو ڈی مورلائز یا آپ یہ کہہ سکے کہ ایمکی ایم کی پوزیشن اور ساکھ کو متاثر نہ کر سکے فاروق حمید صاحب جو پریس کانفرنس کل ہوئی اس سے تو لگتا ہے کہ اب ایمکی ایم کے لیے وہ پریس کانفرنس وبالے جان بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالے جان نہیں بنی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ٹرانسفورمیشن ہے جو کہ ایم کیوں میں اب ہونے جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ایک انتہا تک حالات پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالی جو ہے وہ بھی قدر کر نظام جو ہے وہ بھی حرکت میں آتا ہے میرا خال ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا آنا یہ پاکستان کے لیے کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اور میرا خال ہے اسی کا وہ انتظار کر رہے تھے اگر مصطفیٰ کمال صاحب کا روئے ہیں تو میں آپ کو ایک بتاؤں ہر پاکستانی کا دل روئے ہے لیکن کراچی کے لوگ میرا خال ہے کہ دھاڑے مار مار کر روئے ہیں ضرور روئے ہوں گے اس لیے کہ پہلی مرتبہ ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اب وہ جو فیر اور دہشتگردی اور وہ جو خوف کا انوارمنٹ تھا جس میں وہ بچارے یرغمال تھے پچھلے تین دھائیوں سے اب شاید وہ وہاں سے نکل سکیں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیوم میں ایک چینج ہونے جا رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کیا ہے؟ ایک ینگ دینیمک اماندار اور ایک ایسی پرسنالیٹی رو کی ہے جس پہ کسی کو کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہے پاکستان میں اور انیس قائم خانی وہ تو پہلے ہی خاندوں میں انیس قائم خانی صاحب کے زیادہ رول ہے وہ بہت ابھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے باتیں بتائیں اس میں جنرلی ہمیں تو پتا تھی بہت چیزیں ایکسیپٹ ریمان ملک صاحب نے نیا فیکٹر آیا ہے پلس انہوں نے کنفرم کر دیا کہ اپنا اطافر سین صاحب کی منٹل فیزیکل کیپیسٹی جو ہے اتنی نیلی ہیں اور یہ بات کہ دیکھیں نا ایم کیوم کا ایک تولہ ہے سارے لوگ نہیں ہیں چند لوگ ہیں راو فنڈڈ راو سپورٹڈ راو ٹوینڈ جنہوں نے اس پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا اور جنہوں نے کراچی کا حالات کو کراچی کا عوام کو یرگہ مال بنایا ہوئے دیکھیں بات سے میرا حال ہے کہ فاروق صاحب بڑا ٹھیکنی کر رہا ہے ایک ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑی سی پاور سفرگل ہو جب یہ چینج اور کرسولیڈیٹ ہوگا لیکن میرا خالق ایم کیوم کے جو کراچی کی جو لیڈرشپ ہے بائیان لاج وہ سب پیٹیوٹک پاکستانیز ہیں وہ دیکھ پی رہے ہیں دیکن ریڈ در رائٹنگ ان در وال کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے مصطبیٰ کمال صاحب نے کہا مائنس ون اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ مائنس ون کر رہا ہے سب ہوں گے مائنس لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ ایک موقع ہے ایم کیوم کے وہ تمام ذمہ دار اور محبے وطن اور اچھے لوگ جو ہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور وہ آگے آئیں کراچی کے لیے پاکستان کے لیے پتہ نہیں اللہ کا نظام حرکت میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے لیکن ایک اور نظام حرکت میں آیا ہے جو مصطبیٰ کمال کو لے کے آیا ہے اور یہ جو ہیرو پاکستان میں کل لینڈ کیا ہے اس کی غیرت نے اس وقت جوش نہیں مارا جب بارہ مئی کو لاشیں گر رہی تھی اس کی غیرت نے اس وقت جوش نہیں مارا جب پاک فوج کے خلاف تقریریں ہوتی رہیں اس کو نہیں راہ کے ساتھ رابطے رہے اس جناب نے کبھی اس کا انکشاف کرنا مناسب نہیں سمجھا چوبیس گھنٹوں میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ کراچی کے اندر یہ مسائل ہو رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ جس وقت بوری بند لاشیں مل رہی تھی مصطبیٰ کمال صاحب تو ایم کیوم کو تقریریں پریس کانفرنس ہیں ان سارے معاملات کے اندر یہ مشاورتوں میں کاموں میں شریک تھے اب بجا کہہ رہے کہ تحمیر صاحب انہوں نے تو خود کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ میرے زمین نے مجھے کامے کرتا رہا ہوں میں کروں گا اس زمین کے جاگنے کی جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی پرسرار ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا زمین ہے یہ وہی بولی بول رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے صدارتی نظام کی بات ہے بلدیتی انظام کی بات ہے یہ جو دوسری چیزیں جو انظامات پہلے ہم سنتے تھے لائن فورسے کی جنسی کی طرف سے وہی آکے انہوں نے دہرا دی ہیں پاکستان کا پرچم لہرا دیا بڑا ایک ڈسپلن کے ساتھ پچیز ہو رہی صرف دیکھئے جو سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی جماعت طریقے سے ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں جو ایتھنک سٹیڈیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ کوئی نظریاتی جماعت ہو کوئی دوسری ہو اس کو باہر سے نہیں توڑا جا سکتا آپ باہر سے توڑنے کوشش کریں گے وہ اپنے نظریے سے اپنے لیڈر سے چمڑ جاتی ہیں ہم نے افریکن نیشنل کانگریس کو دیکھا نیشنل مڈیلا کی جماعت کو توڑنے کوشش کی کوئی نکامی انیس سو بانوے میں ایمکی ایم کو توڑنے کی کوشش کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کیسی کیسی کوششیں ہم نے نہیں دیکھی پیپلز پارٹی نظریاتی جماعتی اس کو نہیں توڑا بات یہ ہے ہم ایک بات سمجھنی چاہیے انہوں نے جو باتیں کیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہم کتنے سالوں سے ہمیں پتا تھا ہم دیکھ رہے تھے اگر کراچی کے امن کی خاطر کراچی کے عوام کو اس تمام دشنگردی سے نجات دلانے کی خاطر اگر کچھ لوگ اب اپنا کھڑے ہوئے تو میرا خواہل ہے ہم ان کو کراچی کے عوام بھی کراچی کے عوام بھی کراچی کے عوام کریں گے اچھا یہ بتائے گا آپ دوسر سے میرا سوال ہے رو کی فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ کہا یہ الطاف حسین کی خود کنفیشن سے انگرد ازام نہیں ہے ایم کیوں کہ اپنے لوگ چاہے وہ کراچی کے ہو چاہے وہ اپنا ادھر ہو اپنا لنڈن کے سیکریٹری انہیں تو خود جا کے وہ یہ کوئی الزام نہیں ہے یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں یہ پروف ہو چکی ہیں جتنے پاکستان میں یہ اپنا پولیس کے سین افسر ہے جو ٹارگٹ کے لئے پکڑیں گے وہ اطراف کریں کہ ہم نے رو میں ٹریننگ لیے ہم جاتے ہیں فنڈنگ ہے یہ فیشن ہے جو بندہ پاک بھارت تعلقات کو معمول پہ لانے کی بات کرے اس کو راہ کے جنڈ کریں میں درجن اور جنرلسٹ ایسے اپنے دوست بتا سکتا ہوں جن سب کو راہ کے جنڈ کرار دیا ہوا ہے لیکن ان سبورت ہاں کیا تھا اگر راہ کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ درستگردی میں انوالو کرنا راہ کا جنڈ کرار دینا یہ یہاں معمول کی بات ہے یہاں پہ کبھی شواہد پیش نہیں کیے گئے ہم تو کہیں نہیں رہے ہم نہیں کہہ رہے اپنے لیڈر کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں راہ کے پرنڈنگ کا معاملہ نہیں معاملہ فیکٹری کا ہے اس فیکٹری کو اکیسویں صدی میں بند ہونا چاہیے جو نئی سیاسی جماعتیں بناتی ہے جو نئے اتحاد بناتی ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی ویے سے پریشان ہے اور وہ ایک نئی ساتھ بندی کرنے جانی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کلیر کر دیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ والے نیٹورک تھا کیا ہم سنتے نہیں تھے ساؤتھ افریقہ کے نیٹورک تھا کیا ہم سنتے نہیں تھے اب تو ساری طاقت آپ کے پاس ہے عدالت میں جا کے اس کے ثبوت بیج کریں کوئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی عباب کے ساتھ کے ثبوت تیش ہوگے تو کل جو تحلقہ ہے اس بیانات دیئے مصطفیٰ کمال نے اور جو بھی ایمکی ایمکی قائدل طاف حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا متحدہ نے بھی جوابی پریس کانفرنس کی ہے اور کچھ حد تک سرطحال کو کیاٹر کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹابڈشمنٹ کسی اور پر اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے کاری تحریکل طاف حسین سے خود بات کرے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان جھوٹے الزامات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے سارزش کا جو مقصد ہے وہ مائنس ون فارمولا ہے تنیش ازاد صاحب ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کو اون کرنے سے تو انکار نہیں کر سکتی ایک درینہ ان کے کارکن تھے وہ کل آئے تو انہوں نے ان کی رکنیت پنسوک کی وہ تو گورنرس سندھ کو بھی اون کرنے سے انکار نہیں کر سکتی وہ تو اور بہت سی چیزوں سے انکار نہیں کر سکتی وہ یہ کہتے ہیں کہ مائنس ون فارمولے کے اوپر عمل درامت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل بھی التاف حسین پر اعتبار تھا آج بھی اس پر اعتماد ہے التاف حسین کے اوپر غلطیاں ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کیسے تباہ ہوگی یہ اپنی غلطیوں کتاہیوں کرپشن سے تباہ ہوگی امکیوں کیسے تباہ ہوگی اپنی جو ان کی خامیہ ہے اس سے ہوگی باہر سے جب آپ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ منتخب ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو تو آپ بلدیتی اختیارات بھی نہیں دے رہے اور جو پرسرار طریقے سے دو لوگ آئے ہیں ان لوگوں کی بات کے اوپر آپ اعتبار کر کے اس طرح سے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو الزامات ہیں یہ نہیں نہیں ہیں انیس سو بن میں کے اندر کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ کے اگر اتنے ٹوٹے ہو سکتے ہیں تو امکی امکی کیوں نہیں ہو سکتے یہ تو گھر کے اپنے لوگوں نے اتنا مات کر رہا ہے اس وقت آپ سے ایک بات دیکھیں آپ میری ایک بات سوئیے کسی کی جرت ہے کہ کراچی میں دو بندے ائرپورٹ سے اتر کے آئیں اور پریس کانفرنس امکی 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 خلاف کر دیں آپ اکل مانتی اس بات کو ظاہرہ کوئی کروارہا ہے کوئی طاقت پیچھے ہے یہ پریس کانفرنس امکی 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 امک مارجنلائز ہوں گے ان کی پاور سٹرگل ہوں گی جو محبے وطن کراچی کے لوگ ہیں اب یہ ان کا مقابلہ ہوگی یہ پاور سٹرگل ہوگی لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ مارجنلائز ہو جائیں گے یہ رو فنڈڈ لوگ جو ہیں یہ مینورٹی میں ہیں مجورٹی تو محبے وطن پاکستانی ہے تو میں سمت ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ کراچی کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا یہ بتائے گا فاروق صاحب رحمان ملک کے حوالے سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے فارقی وزیرہ داخلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی ڈکٹیشن پر پریس ریلیزز جاری ہوتی تھے اور وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید نہ بھی پتا ہو کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں کیا کاروائی نہیں ہونی چاہیے میں آپ سے سر ایک بات کہہ دوں محترم گلانی صاحب جب لاہور آئے تھے تو ان کو میں نے ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا سر یہ بتائیں رحمان مالک صاحب کی آپ پہ تھرسٹ کی گئے ہیں پیپلز پارٹی پہ جو آپ نے ان کو انٹیریل میسٹر بنائے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے ان نے کہا بیگر صاحب چپ کر جائے بات نہ کریں دیکھیں رحمان مالک صاحب یہ جو آپ کو یاد ہے کم از کم ہر دس دن بات سنتے تھے کہ وہ فلائنگ وزٹ ہو رہا ہے اتنا ان کی کلوز مراسلتیں تھے اگر ان کو معلوم تھا رحمان مالک صاحب کو اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی موجودی میں بریفنگ ہوئی ہے دبائی میں کہ یہ فلائنگ آئی ہے تمام ڈیٹیئر تو رحمان مالک صاحب نے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں یہ معاملات آگے گئے میں یہ سمت ہوں میری بات سنجی رحمان مالک صاحب مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان کی جو ٹاپ ایجنسیز ہیں ہماری مشکل یہ ہے اکرا کہ ہمیں سازش کرنے کا سلطکہ بھی نہیں ہے ہم نے یہ ساری الزامات لگا کے دیکھ لیے ایک ہم نے اپریشن بھی کیا لیکن کراچی کے عوام نے ایمکی ایم کو پھر ووٹ دے دی وہ تو آئیدہ بھی ووٹ ہو گئے ایمکی ایم کو ووٹ ملے گا اگر ایمکی اپنی جماعت کو مافیات سے علیدہ کرنا چاہتی ہے کرپشن سے پاک کرنا چاہتی ہے اور وہ ترس رہی ہے کہ طاقتوار ہلکے اس کے ساتھ بات کریں تو اس سے بات ہونی چاہیے اس کو قومی دھارے میں لانا چاہیے اور ایسے حالات کریٹ نہیں کرنے چاہیے جو مہاجر صوبے کا رستہ ہمبار کر رہے ہوں یہ پاکستان کے انٹریسٹ کی بات نہیں ہے کراچی کے لوگ جو ہیں یہ ان کے کان پگ گئے ہیں یہ راک ایجنٹ کے الزامات سن کے اگر راک ایجنٹ ہیں اور بھی تو جماعتیں پاکستان میں ان کے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں پیسے کی خود گزت کے لگتے ہیں آپ کی ساری لائن فورسنگ ایجنسیز کہاں ہیں اگر پچھلے بیس تیس سال سے راہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے ٹریننگ ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ میڈیا میں پراپوگنڈا کرنے کی بجائے آپ نے کتنے بندے گرفتار کی کتنے انویسکل کی آپ تو یہ الزام لگا رہے ہیں بیس سال سے اور آپ آج پکڑ رہے ہیں اور کل ایک بندے کو پتا چلا ہے کہ یہ راہ کی سازش ہے دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہی الزامات نواز شریف پہ جب موڈی آئے ان کے اوپر لگے خاص جگہ سے یہ الزامات آتے ہیں خاص لوگوں کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں اور تھوڑی سی انکیو بروال ہے اس کا حاصل ہی بات بڑی کلیر ہے میں پھر بات بتا رہا ہوں لوگوں کو مسئلی ہم نے نہیں کرنا سکوٹلینڈ یارڈ کے سامنے خود اینکیو ام کے اطاف حسنہ تین دن میں نے سب بتا دیا کہ ہمارے روکے سے آپ تعلق آتا ہے ابھی بھی اگر کسی کوئی شک ہے تو میرے پاس تو کوئی افراد فاروق صاحب فاروق صتار نے بھی کل کہا کہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ اطاف حسن صاحب نے خود کیا لنڈن سیکریٹریٹ نے انہیں کہا کہ میرے بعد اگر خود سنوٹیال پیدا ہوتی ہے تو ایک نائن ممبر سپریم کانسل بنائی جائے پھر انہوں نے کہا پندر دن کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا کراچی میں ٹھیک ہے نا جی تو بات یہ ہے کہ ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں ایمکیوم کے لیڈرش کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کے والے سے اللہ خیر کرے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوگا we do not know لیکن یہ ایمکیوم اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے جو ایک بہت بڑا چینج آنے والا ایمکیوم کی لیڈرش ہے ٹھیک اور جو الزامات مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہ کچھ معمولی نہیں ہی کافی سنگین الزامات ہیں تو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے دیکھیں کہ راک کی فنڈنی کا معاملہ آخر اتنا طول جو پکڑ رہا ہے اتنے سنگین الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا صدباب کیا جائے اگلی خبر بھی وہ شامل کرتے وہ یہ ہے کہ آصف علی زہداری نے ایک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کرنی تھی ایمکی ایم کی مصطفیٰ کمان نے جو پریس کانفرنس کیا اور حیمان ملک کا جو انہوں نے ذکر کیا اور کافی ذکر کیا اس حوالے سے آصف علی زہداری نے پریس کانفرنس کرنا تھی لیکن پھر بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی اور انہوں نے نیو یورک میں بڑھتے ہوئے قیام کی نیو یورک میں اپنا قیام بھی ہے وہ بھی بڑھا دیا تنویش حضرت اب کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے ایتری خاموشی اختیار کی کھڑ کے سامنے کیوں نہیں آ رہی یہ بڑی پرسرار قسم کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں نیو یورک کے اندر جہاں پہ صدر آصف زرداری ہیں امریکی حکام سے مل رہے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ پہلے پریس کانفرنس کریں گے پھر انہوں نے میڈیا کے سامنے آنے سے انکار کر دیا دیکھیں یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب پاکستان کے اندر بہت افوائیں چل رہی ہیں کہ مارچ کا مہینہ ایمپورٹنٹ ہے حکومت تبدیلی کی باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکتیس مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے احتساب بیرو کی یہ جو نیب کی یہ بہت سے جو میگا کیسز پنجاب کے حوالے سے ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے اکتیس مارچ سے پہلے کچھ اہم لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں حکومت محالف خبریں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر زیادہ ہیں ایسے حالات میں صدر آصف زرداری کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے اس سے پہلے اس قوت کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی دھرنوں سے آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ ملے پارلیمنٹ میں سیاسی قوتیں کٹی ہوئیں اور یہ معاملہ سیٹل ہو گیا دو تین اور موقعوں پر ہم نے دیکھا کیا اب وہ پاکستان کی بالا دست طاقتوں کے ساتھ کوئی پسے پردہ مذاکرات کر کے امریکیوں کو مطمئن کر کے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے کیا اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو کے مساکہ جمہوریت کے تحت جمہوری نظام کو بچانے کی کوشش کریں گے اس کا فیصلہ اب صدر آصف زرداری کو کر رہا ہے وہ میڈیا کے سامنے آنے سے گھریز کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اینارو کے تحت ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی منظم نہیں تھی اینارو کے تحت انہوں نے کیا پولٹیکل سپیس حاصل کی اس کے بعد اب کوئی اس طرح کی کھجری پک رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مجودہ حکومت کو جو یہ تھوڑا سا ٹف ٹائنگ دیا جا رہا ہے اس میں آصف زرداری نواز شیف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا دیگر کوفتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فاروق عمیت صاحب رحمان ملک کے اوپر جلزمات ہے پھر پریس کانسنس ہوئی نہیں پتا کی انہوں نے کینسل کر دی اور زرداری صاحب تو ویسی بڑے عرصے سے خاموش ہے بیان دیتے ہیں یو ٹرن لے لیتے ہیں میں نے بیان نہیں دیا بڑھتے ہوئے قیام کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے اور یہ خاموشی اب توڑنا ضروری ہوگی یہ پاکستان بھی پاس باتے کے لیے دیکھیں جی پہلی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آصف زرداری صاحب کی بھی وہی صورتحال شاید دو ہزار سولوں میں ہو جائے جو کہ آلتا صاحب صاحب کی ہوئی ہے ایم کیوم کی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایم کیوم میں ایک جو اول جنریشن سے اب نئی جنریشن کو پورا کنٹرول جو ہے منتقل ہم دیکھ رہے ہیں وہ چینگ آ رہے ہیں پیپل پارٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہیں وہ میرے خالے ہیں بہت مطمئن ہیں کہ آسید ازاری صاحب جو ہیں کم از کم پاکستان سے گئے ہیں دوبائی تیب چکر ہے وہ تو آگے چلے گئے نیو یورک وہ کیوں پریس کانسل نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات ایوالو ہو رہے ہیں کیسے حالات چینج ہو رہے ہیں بڑے ریپرڈلی چینجنگ سیچویشن آ رہی ہے پاکستانی پولٹیکس میں خاص کر سندھ کے والے سے اور وہ کیا ہے کراچی میں جسنا اب آپ دیکھ رہے ہیں ایمکیو میں جس سیچویشن ایوالو ہو رہی ہے ظلفکار مرزا نبیل گبور قادر پٹیل رینجرز کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ ازائر بلوچ ازائر بلوچ نے جو انکشافات کی ہیں وہ تو ابھی پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو دنیا سے بلاتیوں کو انڈسٹیگیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے نجی اور یہ جو کارساز سانیہ کارساز اکتوبر میں دوہزار ساتھ میں ہوا جس کو انہوں نے بلکل پیپل پارٹی کے دور میں انڈر دی کارپٹ ڈالا ہوتا ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا وہ جناب انکشافات کے بعد جو اس نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا لنک نکلتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ پیپل پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کا بھی کوئی لنک بیچ میں آئے گا سانیہ کارساز میں وہ بھی رینجرز ٹیکٹ ہو رہا ہے تو اگر تنویر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسر درداری صاحب کب وہی کنٹرول رہے گا پیپل پارٹی پہ وہ دن ختم ہو گئے وہ ایک دور تھا میں سمتا ہوں ان کی بھی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی بھی شاید جو ہے نا the party is over ان کا بھی معاملہ جا رہا ہے کس پارٹی کی صدارت کس آدمی نے کرنی ہے یہ دونوں امکیم اور پیپل پارٹی ایک چینج کی طرف جانے ہیں کس پارٹی کی پیپل پارٹی کا قائد کون ہوگا امکیم کا قائد کیا ہوگا یہ سارے احکامات کسی دفتر سے نہیں آنے چاہیے ایک سیاسی پروسس ہوتا ہے سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سیاسی جماعتوں کو ڈیکٹیر کرنے لگ جائیں گے تو پاکستان میں جب بھی سیاسی قفتیں کمزور ہوئی ہیں پاکستان کو نقصان ہوئی ہیں جن لوگوں نے ایک راہ جن لوگوں نے پیپل پارٹی کے اندر اور امکیو میں رہ کے پاکستان کو نقصان پچھایا پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پچھایا انہی پارٹیز کے لوگ اب کھڑے ہوں گے اور تو لوگوں کو فرق کرتے ہیں جن لوگوں نے اس احسن جماعتوں کو اس پر حوالے سے ریاک کرتی ہے اور احمان ملک کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے اس پر تو زرداری صاحب کو اب ایک پوزیشن اپنی واضح کرنی پڑے گی اب یہ خبر بیوز شامل کرتے ہیں سپریم کورٹ نے شدید برہنی کا اظہار کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ سنابات کے رہائشی علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں جو ہیں اور راستوں کے رکاوتوں کے خلاف جو ہے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون سے بالتر ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی مرضی نہیں ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو پاروکمیت صاحب کافی برہم ہوئی ہے سپریم کورٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا اب وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے کافی صبر کر لی اب مزید نہیں کرے گی کیا ایکشن ہو سکتا ہے یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ برکل صحیح بات کرنے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے تو رول آف لاک کی بات کرنی ہے انہوں نے گوڈ گورننس کی بات کرنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اسلام آباد کے جو رہائشی ایریاد میں اس میں آپ نے پریویٹ سکول کو اب نوٹسز جاری کر گئے وہ وہاں سے ری لوکیٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پولٹیکل پارٹیز پر جو دفاتر ہیں وہ بھی سیل کر دیئے گئے ان کو بھی ری لوکیٹ کرنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں آئی جی موٹیویز آئی جی پولیس ان کے جو دفاتر ہیں بھائی ان کو بھی آپ یہاں سے رہائشی ایریاد سے ری لوکیٹ کریں تو ظاہری بات ایک کام تو سیڈی ایک ہے اب وہ لیتو لان کر رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے بڑے سخت رماغس دیئے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں سابق بھی انہوں نے جب گورنرز کی بات آتی رول آف لاو کی بات آتی انہوں نے بڑی بڑی سخت سٹیٹمنٹس دیئے ہمارے جو موجودہ محترم چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھے آج سے یہ چند ہفتے پہلے کراچی بار اسوسکیشن کو جب وہ ایڈرس کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا as a nation we have straight from the right direction and this was not the پاکستان that the allama iqbal had thought of لیکن اتنی بڑی بات کہہ دی پھر انہوں نے یہ کہا کہ good governance کراچی national school of public policy میں کہ good governance یوں ہے یہ depend کرتی on upright, honest and strong bureaucracy تو سپریم کورٹ کا ہمیشہ امفیسیز رہا ہے on the rule of law good governance transparency اور وہ بیروکریسی کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ آپ you are not the servants of political party you are the servants of the state آپ کسی در کے بغیر آپ کانون اور آئین کی مطابق اپنا کام کریں ایک پریشانی تو دہشتگردی کی وجہ سے تھی دوسری پریشانی ان اقدامات کی وجہ سے ہے جو دہشتگردی روکنے کی وجہ سے کی جا سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ security کے نام پہ من مرضی کرنے کی سب کو اجازت ہے جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں جو policy چاہیں بنا لیں جس سڑک کو چاہیں آپ بند کر دیں آپ دیکھئے کہ مارڈل ٹون جائیے پرائم نیسٹر نواز شریف کے گھر کے سامنے والی جو سڑک ہے وہاں سے عام آدمی نہیں گزر سکتا ایک خاص وقت میں جب وہاں پہ کوئی بیٹنگ ہو رہی ہو وی اے پی مومنٹ ہو اب جیو آر کے اندر سے ہم جاتے تھے اور شارعہ وانے تجارت میں پہنچ جاتے تھے پورے شہر میں یہ ایک tourist city ہے کیا کہیں کوئی تصویر بنائی نہیں جا سکتی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جب کچھی عبادیوں کا معاملہ ہوتا ہے آپ چڑھ دوڑتے ہیں اور سارے قانون نافذ کر دیتے ہیں جہاں پہ انفلنٹ ہیں وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ جو آئی جی موٹروے ہے آئی جی پولیس ہے اگر سپریم کورٹ کے حکامات کو یہ نہیں مانتے تو عام آدمی کو یہ کیا سبق دے رہے ہیں تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دیشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر جو راستے بلوگ کیے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ روائز ہونا چاہیے اگر کمر ٹوٹی ہے تو عوام تک اس کا ریلیف پہنچنا چاہیے عام طرف کا حق جو ہے یہ بنیادی حق ہے یہ سی ڈی اے کو یہ خبر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ہونا چاہیے یہ جو اسلام آباد کے کمیشل ایڈیاز میں جو گیس شہوس ہوتا ہے ان کو بھی وہاں سے نکالنا چاہیے دوسری ایک بڑا امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے ایک عورنربل جج صاحب نے اسی کیس میں کہا کہ جناب آپ آئی جی آپ نے ٹریفک پولیس کے لئے تو آپ نے کنٹینر بنائے ہیں تو آپ آئی جی پولیس اور آئی جی موٹر ویگ کے دستر وہ بھی کنٹینر میں ٹرانسر کریں تو ایک اور عورنربل جج ہے انہوں نے بڑا ایک میننفول رمان دیا انہوں نے کہا بھی یہ کنٹینر کی یادیں جو ہیں یہ پرانی تازہ نہ کریں اب پتنیوں نے کس کنٹیکس میں کہا ایڈو نوٹ نو ٹھیک تو اب اس کیس کا آگی یہ کیس کس طرح چلے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ویوز نیب دے اپنے ہی ملازمین کے لئے اپنے ہی اہلکاروں کے لئے بھی شکنچہ کسا ہے نیب اس سوالے سے کیا موقف رکھتی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد نیب اس سوالے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نیب دے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے ہی ملازمین اور افسران کے خلاف بھی کاروائی کی ہے کیونکہ جو لوگ دوسروں کا اعتصاب کرتے ہیں ان کے اپنے ادارے میں بھی اعتصاب ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے تین سال میں بائیس ملازمین کو بڑی سوالے دی ہیں اور اگر نیب افسران پاک صاحب ہوں گے تب ہی تو وہ دوسروں کا اعتصاب کر پائیں گے فاروق عمید صاحب متفق ہے بڑی سوالے دی گئی ہیں بائیس ملازمین کو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹینز ریلیز کریں کیا سوالے دی انہوں نے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ اعتصاب ادارے کے اندر بھی اپنا انٹرنل سٹرانگ اکاؤنٹی بلیٹی میکنزم ہونا چاہیے کہ اگر ان کے جو انویسٹیگیشن آسد ہیں یہ باقی جو چین میں آسد ہیں اگر وہ ڈسٹیپنن کی وائلیشن ہوتی ہے یا کسی کرپ پیکٹرسز میں وہ انوال ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اسی طرح کارروائی ہونی چاہیے جس طرح کہ ایک عام کرپشن کے جو ملزم ہے اس کے خلاف ہوتی نیب قانون کے تحر مجھے یادہ ہمارے دور میں سرونگ آفیسرز گریڈ ایٹین کے گریڈ نائٹین کے میں نے ان کو جیل جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جبکہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کرپ پیکٹرسز میں ہوا انوال تھے جہاں تک چیئرمن کے تحرم ہے وہ تو بڑا کلیر ہے اگر چیئرمن جو ہے وہ گربر کرے گا اور انرثکل جو ہے غلط کام کرے گا تو سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں حکومت جو ہے اس کے خلاف ریسنس بھیج سکتی ہے اور وہ پھر تحسلہ کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تحساب ادارے کا ایک ایکسٹرنل تحساب بھی ہو سکتا ہے اور زیادی بات ہوں کے ٹاپ مین اور اندر آفسد ہے ان کا بھی تحساب ہونا چاہیے اور یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے کہ دیکھیں نیب کے اندر ایک انٹیلیجنس کا ادارہ بھی ہے ایک وجنر سونگ بھی ہے جو نظر رکھتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ کوئی لوگ ہیں ٹیلیفون میں کئی لوگوں کے ٹیپ بھی شاید ہوتی ہوں گے کہ پتہ لگے کہ یہ کوئی گربڑ تو نہیں کر رہے کوئی اپنا جو مرضم ہے ان کے ساتھ سالباب تو نہیں کر رہے کوئی ڈیلز میں نوال تو نہیں ہے یہ کام بہت زیادہ گربڑ ہوئی تھی جو پیشلے پانچ ساتھ کے جو پہلا دور تھا پیپل پارٹی کے دور میں اس میں بڑی رونگ جیسی فوج نکلی ہے بڑے رونگ پیکٹر سے جو ہیں وہ ایک دم آنی شروع ہو گئے تھے اور اس میں نیب کا انٹرنل معاملات بہت ڈسپلن کے اور یہ ایتکس کے بہت ڈیٹیرنیٹ ہوئے تھے لیکن میرا خیال ہے اب موجودہ چیئرن کے دور میں پھر کوئی حالات بیتری کی طرف جارے یہ جو روزی پکچر فاروق سا پیش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیب نے کو پی آر ایکسپرٹ ہائر کیا ہے اور اس نے ایمج بلڈنگ کے لیے یہ خبر جاری کی ہے اور اس خبر میں بنیادی معلومات بھی فراہم کرنے کی انہوں نے تکلیف گوارانی کی یہ خبر نہیں بتاتی کہ کیا جو لوگ ناجائز میڈیا ٹرائل کرتے تھے معزز شہریوں کا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے کیا جن لوگوں نے اختیارات سے تجاوز کیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کیا جو لوگ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے تھے اور جو عدالت میں شواہت کو ثابت نہیں کر سکے ان کے خلاف کاروائی ہوئی کتنے سیولین لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوئی کتنے دوسرے ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوئی کیا یہ لوئر گیر ایڈ آفیسز کے تحت کاروائی کر کے انہوں نے اپنی امیج بیتر کرنی کوشت کی ہے کتنے لوگ ہیں شکایات کس قسم کی تھی کاروائی کتنی دوسرے میں چلی دیکھئے آپ نے اگر یہ بات میں ست ثابت کرلوں کہ ساٹھ شکایات تھی اور چار بری ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں ہمارے شکوک و شباہت کی جو پورا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ نیب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ نیب کے پاس پچھلے چاند سالوں میں پچھتار کیسز گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا صرف ڈھائی سو کے قریب کیسز میں نیب کی کارکردگی کا اڈٹ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے اس کے لیے گائیڈ لائنز تیہ ہونی چاہیے نیب کا ادارہ جو ہے یہ ادارہ جاتی احتساب اس کا بہت ضروری ہے یہ جس طریقے سے یہ کیا ماجرہ ہے کہ ڈھائی سال یہ سویا رہا اور اچانک کسی کے شارعے کے اوپر یہ ایکٹیو ہو گیا اور نیب میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ پرائم منسٹر ہو چیف منسٹر ہو آپ بھی ہی ڈیمائنڈ کریں اگر انہوں نے ساٹھ آفیشل کے خلاف کاروائی کی اور چار کو انہوں نے بری کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ فیئر ایکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے جی اچھی بات ہے اس کو بڑی پنشمنٹ ملی ہے اور چورتیس کو مینر پنشمنٹ ملی چار کو بری کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک سسٹم اتصاب کا ہے لیکن ضروری ہے انہوں نے کہا جی صرف لور گریڈ لوگوں کا بائی نیپ کے اندر دو سابق ڈی جی ڈی جی گریڈ ٹونٹی ون کے خلاف خود نیپ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ یہ جس طرح کی یہ پریسلیز یا جو انہوں نے وہ کرتے ہیں بیان ان کا ہے نیپ کے چیف تو لوگوں کو بتانا چاہیے اس حوالے سے جو نیپ کو ہے وہ ڈیٹیلز بھی ریلیز کرنی چاہیے کن افسران کے خلاف کاروائی کی گئی وہ کون سے کیسز تے جن پہ کاروائی کی گئی کن کو بری کیا گیا یہ ڈیٹیلز بھی آنا بہت ضروری ہیں اب ہم بات کریں گے تحفظ خواتین جس کی کافی چرچہ رہی ہے پجاب اسملی میں یہ بل منظور کر دیا گیا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ بل کھٹک رہا ہے اور اسلامی نظریاتی کانسل نے پنجاب کے تحفظ خواتین بل کہہ جاؤں گئی کہنا ہے کہ اس میں ایسی بہت سی شکے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں اور پوچھنا چاہیے تھا ایسا بل پاس کرانے سے پہلے اس کا ڈراف بھیجوانا چاہیے تھا لیکن نہیں بھیجوائے گیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کانسل نیا ڈراف تیار کرے گی اور اس ڈراف کو دوبارہ سے بھیجوائے گی ریویو کے لیے نام ان کا مسلم لیگ لیکن رویہ غیر رویہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مناسب نہیں ہے اور ماضی میں بھی ایسی بہت سی مثال ہے فاروق عمید صاحب پیچھے ہی پڑ گئے ہیں سارے اس بلے نہیں جی نہیں بات بڑی انہوں نے بڑی بات ٹھیک کی ہے یہ اسلامی ایڈیولی کانسل جو ہے یہ تو آئینی ادارہ ہے کوئی ایسی پریویٹ ادارہ نہیں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور گپ مار رہے ہیں it is a very serious forum کہ پاکستان کے آئین میں پاکستان کے جتنے قوانین بنتے ہیں کوئی ایسا قانونی ہوگے جو کہ آئین سے آئین کے خلاف کسی شک کے خلاف ہوگا یا پاکستان کے نظریہ کے خلاف ہوگا یا اسلام کے کسی بھی کوئی اپنا اچھا اس اسلامی نظریاتی کانسل کی ورکنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پسٹر سالوں میں میں کل بھی دیکھ رہی تھی کوئی اس کے اوپر تفسرہ یہ کر رہا تھا کہ they always wanted to be in the headlines headlines میں آنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہیڈلائن والی بات نہیں ہے ان کا یہ آئینی رول ہے انہوں نے یہ جو Women Protection Bill کو ریجیکٹ کیا ہے میں سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا سٹ پیک ہے تو دی پنجاب گورنمنٹ ایک بہت بڑا سٹ پیک ہے تو دی پنجاب سنلی بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آئین کی خلاف وردی کی ہے ایسے قانون منا کے تو آپ پہ آرٹیکل سکھ جو ہے وہ لگو ہونے چاہیے اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف آئین اور وہ بلکہ ٹور نیشن تھیوری جو ہے اس کو بھی آپ نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ ایک بڑی سیریس تیوارا پٹھا ہے جو دو تین بات ہے پہلے یہ کہ ہم اسلامی نظریاتی کانسل کی رسپیٹ کرتے ہیں ان کی رائے جو ہے اس کو اس پہ دھیان دینا چاہیے مذہبی حلقوں کے جو تحفظات ہیں اس بلکہ حوالے سے وہ دور ہونے چاہیے اگر اس بلکہ وہ بہتر بنانے کے لیے کوئی امنمنٹ کی جا سکتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کو کھلے دل کے ساتھ اس پہ ہونا چاہیے جس بندے نے یہ بلڈ رافٹ کیا میں نے اس سے رابطہ کیا میں نے کہا یارہ آپ نے اسلامی نظریاتی کانسل کو کیوں نہیں بھیجا اس نے کہا جی اسلامی نظریاتی کانسل کو وہ چیز بھیجتے ہیں جو متنازعہ ہو جس میں شک ہو جس پہ ان کی رائے لینا ضروری ہو اس میں چکے کوئی چیز نہیں تھی جماع سلامی کے ڈاکٹر وسیع مجود تھے انہوں نے وہ دوسرے جو دینی لوگ ایم پی اے تھے نہیں منظور کر لیا گیا انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھئے بات یہ ہے یہ بلڈ کیا کہتا ہے یہ بلڈ کہتا ہے کسی خاتون کو کوئی تشدد کا سامنا ہو تو اس کو ہیلپ لائن ہے ہیلپ لائن میں کوئی ایسی اسلامی غیر اسلامی بات نہیں ہوتی جو خاتون جائے گی شکایت لے کے اس کا مقدمہ در جو گا مقدمہ در میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی نظراتی کونسل کو یہ بتانا چاہیے کہ کون کون سی شک میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ کہہ نہیں ایک بات اسلامی نظراتی کونسل کی آئین میں دی گئی جو حیثیت ہے وہ مشاورتی ہے وہ ریکمنٹ کر سکتی ہے سفارج کر سکتی ہے رائے دے سکتی ہے یہ جو ایوان جس پنجاب کے دس کروڑ عوام نے جو ایوان ہے پنجاب اسمبلی کا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی پر آرٹیکل سکس کے تل جو ہے نا وہ لگو ہوتا ہے ایک آدمی پورے منتخب ایوان کو اگر اس طرح سے یہ بات کرے میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب نہیں دیکھیں یہ بات بڑی کیا رہا ہے پاکستان کیا ہے اسلامی ریپبلک اور پاکستان یہاں پہ کوئی قانون اسلام کے کسی ٹیچنگ کے خلاف جو ہے آپ بتائیں کون سی شک ہے خلاف میں بتا رو دیکھیں تمام میمبر جو اسلامی ایڈیاری کونسل کے تمام میمبر دے یونینیسلی اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ایکٹ یہ ایکٹ جو ہے یہ ڈسٹرائی کرے گا پاکستان کے ہمارے معاشرے کے فیملی سسٹک کو اس میں کوئی خاتون بھی ہے اس کام کے اور بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھو آدھی رسچن ایجنڈا کی آگے سنیں وہ کہتا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک وہ گلوبل پوزیشنی جی پی ایس لگا جائے گا وہ سب کو نہیں لگا جائے گا یہ فردر ڈسٹرائی کرے گا جو میوچل رسپیکٹ ہے اور جو فیملی کا جو تعلقات ہے بٹوین دے ہزمین دے بائیس مطلب ہے کہ آپ معاشرے میں زیادہ انتشار کرے گا میں آپ کو بتا ہوں اسلام نے ماں بیٹی بیوی بہن خواتین کو شاندار حقوق دیئے ہیں لیکن اس پہ ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے اور وہ یہ ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں جب ایسا قانون آئے تو آپ کو ویسے ہی اپنے آپ کو ایس ای پرکوشن اسلامی ایڈیالوجی کانسل کو کنسل کرنا چاہیے بلکل اور اب نظریاتی کانسل نے کہا ہے کہ وہ ایک نیا ڈرافت تیار کری اب دیکھتے ہی ہیں کہ کس طرح کا یہ ڈرافت ہوگا اور پجاب حکومت جو ہے وہ اس پر کیا رویہ رکھے گی اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں محکمہ اطلاعات میں بھی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے صاحب ساڑھے تین ارب سے زائد کیے بے ذابطگیاں ہوئی ہیں پہلے تو میری یہ خوشی جو ہے کابو میں نہیں آرہی کہ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ون جو ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ خود سے بھی معاملات کو دیکھ رہے ہیں یہ جو خبر ہے یہ دوہزار بارہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی تھی کہ دوہزار بارہ کی جو حکومت تھی اس وقت میں اس حکومت سے پچھلی حکومت اس دور میں کوئی تین ارب پینسٹھ کروڑ روپے کی ادھائی گیا اب دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ اس میں چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو محمود رشید صاحب کو اپنی سپیڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس سلو سپیڈ سے جا رہے ہیں اس کو بہتر کریں محکمہ اطلاعات جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو اگاہی فراہم کرنی چاہیے تربیت فراہم کرنی چاہیے ڈیویلمنٹ ایشوز کے اوپر شہریوں کو اچھی انفرمیشن کا فلوت دینا چاہیے اچھا اس کے اوپر عام طور پر ہمارے اطلاعات کے محکموں کا دھیان نہیں ہوتا اور باز دوسری چیزوں پر ہوتا ہے اور باز کاتھ ہمیں اس چیز پر بھی کریٹسیزم ہوتا ہے کہ یہ جو حکومتی شخصیات ہیں وہ اپنی ذاتی پروجیکشن پر زیادہ توجہ دیتی ہیں دیکھئے اگر بنگلہ دیش کے لوگوں نے کہا کہ صرف ایک کمپین چلائی کہ جو بچے ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے 50% بچوں کے پیٹ کی بیماریاں دور ہوگی ہم ان ایشوز کے اوپر ہمارا اطلاعات کا محکمہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا اس پر بھی نوٹس لینا پڑے گا فاروق حمید صاحب ہم ایسی روز پنجاب کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں میں بینیفٹ آف ڈاؤن دیتا ہوں سی ایم پنجاب کو شاید انہیں پتا ہی نہ اور ان کی ناکتلے یہ سب کچھ ہو رہا اور اس پہ بھی آپ دیں گے بینیفٹ آف ڈاؤن دیکھیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں خادمہ علیہ پنجاب صاحب اور ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اگر پھر بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں اور آئی جا رہی ہیں اور آئی جا رہی ہیں آپ سنویں سستی روٹی سکیم دانش سکول اب یہ پنجاب کا انفرمیشن کا محکمہ ساڑھے تین ارب روپے تنویر صاحب ایک لفظ کو چھوڑ گئے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ پی ایمل کیوں کی جب گورنمنٹ تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے دو سے تین ارب روپے کہ ایک بہت بڑا سکیم تھا اور خادم اعلیٰ صاحب جب آئی تھے خادم اعلیٰ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ہم انٹی کرپشن کے میں کیس لے کے جائیں گے سنیں جی مجھے مکمل کریں اس سیچو پر بات کرنی مجھے بات کرنا مجھے بات مکمل کریں انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو فالو کرنگ انٹی کرپشن میں بھائی وہ تین ارب کا کیس کدھر گیا ایک تو یہ بات دوسرا یہ جو راول پیڑی کا میٹرو ہے یا اپنا لاہور والا میٹرو ہے یہ بھی نیب میں کھاتے جو ہیں کھل گئے الڈی اے کے معاملات بھی کھل گئے ہیں امپورٹنٹ چیز اورنج ٹوین کا وہ کنٹریکٹر آمیل لطیب بڑا مجھور نام ہو گیا ہے جس نے یہاں بھی گڑبر نہیں کی ہے لیکن یہاں کے ایک بڑا کنٹریکٹر ہے کسی اور کیس میں جب نیب نے اس کو پکڑا تو کل خبر کیا تھی پچیس کروڑ پہ وہ دینے کو تیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آرنج ٹوین میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ کل کو خادمہ علیہ صاحب کو بدنام کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے چیزوں کو دیکھیں یا تو ان کے جو اپنے کلوز لوگ ہیں ان کو باتیں بتا نہیں دیں یہ نہیں بہی بہی بات ان کی ناک کے نیچے کوئی اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اور آئی جا رہے ہیں کہ سکیام متواتف وقت ہم کوئی نہ کوئی ایسی دسکاشن کرتے ہیں جس کے اندر پنجاب حکومت کی کوئی نئی بے ذابتگی سامنے آئی ہوتی ہے یا خود برد کا معاملہ سامنے آیا ہوتا ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے وزیرالہ پنجاب سے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی صفوں میں ہی ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے سکیامز میں انوالو ہیں اور بدنام جو ہے وہ پنجاب حکومت ہو رہی ہے ایک میں ایک جمعہ کروں گا حالانکہ میں سمت ہوں کہ خادمی علیہ صاحب کا انٹیلیجنس کا ایک بڑا اچھا نظام ہے جو انہوں نے کریئٹ کیا ہوئے اپنے اگر اگر وہ انٹیلیجنس کا نظام کو صحیح باتیں نہیں بتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی سیک کریں پھر وہ ٹھیک اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ افاقی وزرداخلہ نے چرمن پی سی بی کو چیلیفان کیا ہے اور سیکیورٹی زمانت نہ ملنے تک دورہ بھارت کیلئے پاکستانی ٹیم کو ہے وہ کلیرنس نہیں دی جائے گی اور اس حوالے سے ریپورٹ بھی فاروق صاحب وزیراعظم کو پیش کر دی جائیں گی وان نائنے کمنٹ کیا کہیں گے آپ سبی چوندین ساہ صاحب نے بلکت دبنگ بات کی ٹھیک یہ ہے اگر انڈین گورنمنٹ آپ کو ایک فول پروف گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ جناب سیکیورٹی آف دی وینیو اور سیفٹی آف دی پلیر تو ہماری ٹیم کو نہیں جانے چاہیے لیکن اگر وہ دے بھی دیتے ہیں اور وہاں جا کے کسی ایک میچ میں کوئی اس قسم کی معاملات دوبارہ آتے ہیں سیفٹی آف دی پلیرز اور سیکیورٹی تو میرا خالہ اس وقت بائی دی فرس فلائٹ آور ٹیم شود کم بیک ٹو پاکستان یہ افسوس کی بات ہے اگر ٹیم نہ جا سکی ہمارے دونوں ملکوں کے سیاستدانوں کو ایسی شولہ بیانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ایسی فضاء بن جائے کہ نہ کسی کتاب کی تقریب رونوائی ہو سکے نہ میچ ہو سکے نہ کوئی آرٹس جو ہیں وہ پناہ پناہ پر لیکن سیکیورٹی بھی تو ضروری ہے اگلی خوابے بیوز ہم شامل کریں انتہائی افسوسناک یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے بکیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس پر سٹے لگائے جاتے ہیں جوے لگائے جاتے ہیں لیکن اس سے بھی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سے دلبرداشتہ ہو کر لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کرکٹ ٹیم کی جو پاکستان ایشیا کپ سے جو آؤٹ ہوا اس پہ بھی بکیز جو ہیں کافی ایکٹیو ہوئے اور جوے پر ہارنے پر متعدد لوگوں نے اپنی زندگی سے کھیلنے کی بھی کوشش کی ہے فاروق عمیت صاحب میں جاننا یہ چاہوں گی جوے کی اڈو پر اکم ہارنے کے بعد زندگی سے خاطر کر دینا ترجمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آٹھ لوگ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں لاہور میں پنتالیس کے قریب جگہ ہیں جہاں پہ جوے کے اڈے چل رہے ہیں انظام یہ ہے کہ سیاستدان اور پولیس افسر جو ہیں اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس میں بعض کھلاڑیوں کے مروس ہونے کی بھی ہے حکومت نے اس پہ ایکشن لیا تھا ایک لسٹ بنائی تھی کہ جوے کے کون کون جوے کے اڈے چلاتا ہے اس میں پانچ ایسے نام بھی تھے جو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے گورنمنٹ کی ایفیشنسی کا یہ عالم ہے بات یہ ہے کہ یہ پاک بنگلہ دیش کا واقعہ اس میں بھی ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں آٹھ لوگ اس لیے خودکشی کر چکے ہیں کہ انہوں نے جوے پہ اپنی بھاری رقم لگائی لالچ میں وہ ہار گئے اور انہوں نے اپنی صدقیہ خاتمہ کر لیا ایک تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں قوتیں برداش کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کے بارے دوسرا یہ ہے کہ حکومت اس پہ نیپ کو اس پہ کام کرتا ہے آپ یعنی خبر بتا رہے ہیں تنویر صاحب کہ اسی معاملات میں جوے کے معاملات میں میں تو حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے کیوں حالات بہتر کی طرح جارہے کہ جناب ایک شخص اس نے اپنے بیوی کو جوے میں ہار گیا اپنی بچیوں کو اس نے جوے میں بڑی افسوس ناری صورتحال ہے یہ اگر گورنمنٹ کی اپنا پلیٹیکل پارٹی کی پیٹھنے جا ہوگی پولیس والوں کے ہوگی تو یہ تو بڑا ایک میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے ایک اور تباہی کی طرح اگرام کھول رہے ہیں تو کریکڈاؤن ہونے چاہیے ہمیں ایسے کوئی خبریں نہیں آتی کہ بھئی ان کوئی چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ خود ملے ہیں فاروق صاحب سارے بڑے شہروں میں سارے بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے لیکن کوئی پرومیسز جو ہے کوئی حرکت نہیں کرنا فیڈل گورنمنٹ بھی اس میں ہمیں کوئی بلکل ہو جائے وہ چپ نظر آتی ہے تو اب آگے ورلڈ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا میں کہتا ہوں اسے دس کو نہ زیادہ جو ہے وہ جوہاں بیٹر ہو جگا ہے یہ جو چیپس بڑھتے جا رہے ہیں اور چاہے وہ پرکٹ نارچز ہوں گورنڈوڑوں پہ جوہے لگائے جا رہے ہوں سٹے لگائے جا رہے ہوں لیکن سوسائٹی کے اندر جو اس سے لوگوں کو ایفیکٹ ہو رہا ہے لوگ جو اپنی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس پر اب حکومت کو آ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ معاشرے کی ترویج و ترقی کے لیے ایک بیلنس معاشرے کے لیے اور اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں تو ایسی چیزوں کی روک تھام بہت ضروری ہے ویوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہمیں اپنی آرہ اور سیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہانل ہیپا خبر صبح ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ